موسیقی میں نے حال میں ایک قرآن پاتھ جو ہے پانچ سا میٹر لمبا ہاتھ سے تحریف کیا ہے میں نے تقریباً دوہزار سولہ میں اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ صدارنے کے لئے پریکٹس شروع کی تھی کیلی گریفی کی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کافی صدر رہی ہے اس لئے مجھے آگے یہ کام جو ہے جاری رکھنا چاہیے دوہزار ستارہ میں پھر میں نے قرآن کا جو پہلا نسخہ ہے وہ میں نے شروع کیا جو تقریباً گیارہ مہینے کے عرصے میں میں نے مکمل کر لیا تقریباً اس کا وزن جو ہے ٹوانٹی ون کے جی ہے اس کے بعد میں نے تقریباً اور دونوں اس کے لکھے چار پانچ سال جو ہے پریکٹس کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ ایک دھیالایا تھا اس نووی اپکا ایک قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کرنا چاہیے جو پانچ سا میٹر لمبا ہوتا پلان تو اس سے مجھے کافی لمبا تھا لیکن بجٹ کم ہونے کی وجہ سے پھر مجھے اس کو مقتصر کرنا پڑا جب مجھے اس کو شروع کرنا تھا جو اس کے لئے وہ کاغذ وغیرہ کی ضرورت تھی وہ اپن مارکٹ میں مجھے کشمیر میں نہیں مل پایا تو اس کے لئے مجھے پھر دہلی جانا پڑا جہاں مجھے تقریباً دو مہینے پیپر کو ارینج کرنے میں لگے وان تھٹی فائو جی آسن جو ہے اس میں آٹھ پیپر لگتا ہے تین مہینے کی اس پر میں نے پیٹ یہ لکھائی کی ہے جو قرآن کو تحریر کیا ہے اٹھارہ گھنٹے کے حساب سے میں روزانہ کام کرتا تھا پھر اس کے بعد ایک مہینہ مجھے لگا اس کی جو ڈیزائننگ کے لئے تقریباً تیرہ لاکھ موقعات سے میں نے اس کو بارڈر جو ہے اس کی ڈیزائننگ کیے اس کے بعد ایک مہینہ مجھے پھر اس کی لیمنیشن کو ارینج کرنے میں لگا تقریباً سات مہینے میں میں نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا دو کاری حضرات ہیں ایک شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ عادلال کلبان ان کی جو آڈیو ہے وہ میں نے پہلے اس قرآن سے اس نسکے سے میج کی جس سے میں نے تحریر کیا ہے قرآن اس کے بعد میں اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ میج کیا ہے لیکن اس کے بعد مفتی عثمان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے دیلی آگئے تھے انہوں نے وہاں اس کو دیکھا میرے گھر میں ابھی ماں ہے اور میرے بائی بہن ہے میرے والد صاحب کو انتقال ہو چکا ہے اس کے بعد میں اپنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے کافی سکتے ہیں ابھی میں پہلے کسی سے مشورہ پوچھتا تھا وہ تقریباً چار پائن سال کا ٹارگٹ دیتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن لکھنا چاہتے ہیں میرے قریبی رستدار میں میرے ماما ہے اور میرے چاچا جو ہیں انہوں نے مجھے کافی مدد کی اس پروجیکٹ میں بھی اور گھرے لوں مدد بھی وہ کر دیتا ہے یہ بہت بہترین ہے بہت اچھا بہت پیارا اس کا کہنے اس کی طرف کون کہہ سکے گئے اس کے انداز میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو مجھے میں مجھے میں پڑھتے رہتے ہیں اس انداز کے پہلی بار دیکھا ہے ایسے خوش قسمت بندے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیے ابراہیم لابیه وقومه انني سبراء مما تعبدون